ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج قیمہ اور آلو کے کٹلیٹ کی ریسیپی شیئر کریں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم کیسے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم قیمہ پکائیں گے تو یہاں پہ ہم نے کڑھائی میں تیل گرم کر کے اور اسے میڈیم سائز کی پیاس ڈال دی ہے اور ہاف ٹی سپون دھنیا ڈالی ہے دونوں کو فرائی کر لیں گے تھوڑی دیر اس کے بعد اس میں ہم قیمہ ڈالیں گے یہ ایک کپ قیمہ ہے اور اس کو ہم نے مکسی میں اچھے سے پیس لیا تھا یہ مشین کا کٹا ہے اس کے باوجود ہم نے اس کو مکسی میں ایک بار چلا لیا تھا یہ کافی باریک ہے تھوڑی دیر فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس میں مسالے آٹ کریں گے تو ہم نے یہاں پہ ہلدی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون لارمش پورٹ ڈال دیا ہے اور دھنیا ڈالیں گے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہی ڈالیں گے یہ سارے مسالوں سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے قیمہ میں ابھی نمک نہیں ڈالا ہے ہم نے تو اب ہم نمک اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے بہت اگراتا تیل ہم نے اس میں ڈالا تھا زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تین سے چار منٹ تک بھونیں گے اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نے ہاف کا پانی ایڈ کیا ہے اس میں اب قیمہ کو ہم سات سے آٹھ نٹ تک کوک کریں گے کور کر دیں گے اور گیس کی فلیم ایک دم سلو کر دیں گے تو یہ اچھی طرح سے گل جائے گا اور بھون بھی جائے گا تو دیکھئے یہ بھون گیا ہے اچھی طرح سے اور اس کا سارا پانی ڈائی ہو گیا ہے ایسی چاہیے بس ہم کو اب کچھ مسالے اس میں اور بھی لائیں گے سب سے پہلے اس میں ہرے مرش ڈال لیں ہم دو ہرے مرش ہیں یہ اور ایک پیاز اور ڈالیں گے پیاز کو رفلی چاپ کر لیں گے اب اس میں ہم پالک ایٹ کریں گے تو پالک سے بہت اچھا فلیور ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس پالک نہیں ہے تو آپ میتھی کا ساراک ڈال دیجئے وہ بھی بہت اچھا ٹیز دے گا تو یہاں پہ ہم نے پالک جوز کی ہے پالک کو دو مند تک قیمہ کے ساتھ بھون لیں گے اس کا پانی ڈائی ہونے تک بس اس کے بعد کچھ مسالے ہم اور ایٹ کریں گے اس میں تو یہاں پہ ہم چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے ہاف ٹیز پون اور تھوڑا سا نمک اور ڈالیں گے کیونکہ ابھی ہم اس میں آلو بھی ڈالنا ہے جیٹا پورڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹیز پون ہے اور ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھئے یہاں پہ اچھے سے پالک پک گئی ہے آدھے نیبو کا رس ایٹ کریں گے اس میں ہم تو آدھا نیبو ہم نے اچھے سے اس میں نے چھوڑ دیا ہے اور اس کے بیجوں کو نکال دیں گے اور سارے مسالوں کو قیمہ میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے سارے مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس میں ہم آلو ڈال رہے ہیں یہ ابلے ہوئے آلو ہیں ان کو ہم نے کٹ لیا تھا آپ چاہیں تو اس کو میش کر لیں اچھی سے تب ڈالیں تو ہم نے اس کو کٹ کر کے ڈالا ہے اور بعد میں میش کر دیا ہے تو اب پیما اور آلو اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس کے ہم کٹ لٹ بنا کے رکھ لیتے ہیں اب اس کو فرائی کرنے کے لئے ہم بیسن کا بیٹر تیار کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ہاف کپ بیسن لیا ہے اور ون فور تی سپون ہم نے بیکنگ سوڑا ڈالا ہے اس میں ہاف تی سپون لال میش پوڑا ڈالا ہے اور ون فور تی سپون اس میں ہم نے حلدی ایٹ کی ہے نمک ایٹ کریں گے ہاف تی سپون اور پانی ڈال کے اس کا ہم اچھا سا بیٹر بنا لیں گے جو گاڑھا رہے گا زیادہ پتلا نہیں کریں گے تو اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں اس میں بیکنگ سوڑا ڈالا ہے اس کی ویسے بہت اچھا ٹیکسٹر ہو جائے گا اب ایک ایک کر کے اس میں کٹ لٹ ہم ڈپ کریں گے اور اسپون سے کریں گے ہاتھ سے نہیں کریں گے زیادہ آسانی سے ہو جائے گا اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھا آپ نے یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت آسانی سے یہ ڈشورٹ کے تیار ہوتی ہے تو ہماری آج کے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے تو دیکھئے اب اس پر گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں تیل سے اور اسی طرح سے ہم سارے فرائی کر لیں گے اور ہرے دھنیا کی چٹنی کے ساتھ اس کو ہم سارو کرتے ہیں آپ ساس کے ساتھ بھی سارو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں کسی نئے ریسے پی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں